بڑا علی علی کر رہے ہیں یہ لوگ لگتا ہے کہ شیعہ ہو گئے ہیں جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے کو شیعہ سمجھنا شروع ہو جائیں ان لوگوں سے آپ کیا بحث کریں گے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو تو وہ ہیں کہ جن کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے مومن بننا ہے یا منافق گانے نہ سنو محرم ہیں موویز نہ دیکھو محرم ہیں بھائی تمہیں نہیں پتا کہ محرم میں موویز نہیں دیکھتے گانے نہیں سنتے تمہیں کیا معلوم نہیں ہے کہ محرم شروع ہو چکا ہے کیا حرام اور حلال کا جو کونسیٹ ہے جو تصور ہے وہ صرف ہم نے محرم میں ہی سیکھنا ہے محرم میں ہی پہچاننا ہے جس کو آپ محرم میں حرام سمجھ رہے ہیں کیا وہ باقی مہینوں میں حرام نہیں ہیں کیوں ہم نے عبادات کو صرف چند مہینوں کے لئے مخصوص کر لیا ہے کیوں ہم سیزنل مسلمان بن چکے ہیں بارہ مہینے ہم کیوں نہیں مسلمان بن سکتے واقع قربلہ تو ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ کیسے ہم نے حرام کے خلاف کھڑے ہونا ہے آج ہم خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں حضرت حسین کا حضرت علی کا عاشق بتاتے ہیں لیکن ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں